شرمیلہ فاروقی صاحبہ جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے جی شرمیلہ صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام اچھا یہ ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے ظاہر بات ہے کوئی ٹھوس چیز تو نہیں ہے لیکن کچھ انڈکیشنز آ رہی ہیں کہ کوئی ایفٹ ہو رہی ہے کہ یہ ایکسٹریم پولرائیزیشن ہے جو ایک لڑائی چھڑی بھی ہے کہیں سے اس کو روکا جائے شرمیلہ صاحبہ آپ کیا سن رہی ہیں جس سے آپ کو بھی کچھ یہ محسوس ہو کہ معاملات کو توڑنے کی بدائے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی شکریہ فہاد صاحب دیکھئے کوشش تو بالکل ہو رہی ہے اوپن لی بھی ہو رہی ہے پارلمان کے اندر تو بالکل مفاہمت کی بات کی گئی ہے اور چیمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ہے پی ایم ایل این کے جو چیپ وپ ہیں ان کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو نو مئے کے واقعات ہیں اس میں جو بھی قید ملزمان ہیں ان کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا جائے یہ بات آن در فلور آف دہ ہاؤس ہو چکی تھی کیونکہ سنی تحاک کی یہ ڈیمانڈ تھی جس کی تائید جو ہے وہ چیمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی اور اس میں کوئی ہمیں سمجھتیوں کے قباہت نہیں ہے کہ اگر ایک بنا دیا جائے جو ملزمان ہیں اگر مجرم ہے تو ان کو سزا دیں لیکن جو بے گناہ ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ کافی لمبا عرصہ اب گزر چکا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سنی تحاد میں بھی کچھ ایسے ممبران ہیں جو ایون ہاؤس کا محول بہتر کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس میں تین چار لوگ ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ سامنے آ جاتے ہیں اگر کوئی بھی گرمہ گرمی ہوتی ہے کون کون لوگ ہیں ہم نام لے آمیڈ ڈوگر صاحب ہیں زین قریشی صاحب ہیں یہ دو تین لوگ ایسے ہیں جو اور ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ معاملات مفامت کے ساتھ آگے چلیں بلکہ on floor of the house speaker صاحب نے بھی جب بات کی تھی تو اس کے اوپر بھی تمام تینوں لوگوں نے نبیت کمر صاحب تھے آزم عظیم تارر صاحب تھے PMLN کی طرف سے اور آمیڈ ڈوگر صاحب تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جنہوں نے بات کیونکہ محول house کا بہت ہی والٹائل ہو گیا تھا house کا business بالکل نہیں چلتا تھا تو کچھ عرصہ پہلے یہ بات تیہ کی گئی کہ ہم عوائد اور ضوابط تیہ کر لیں کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا اس کے بعد سے محول میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے گرمہ گرمی ہو جاتی پیشے دن جھگڑا ہو گیا بیٹوین PMLN لیکن اس کے علاوہ house کا business اب چلتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ budget آنے والا ہے اور ہمارے پاس کیا ہم ایک 1 billion ڈالر لینے کے لئے IMF کے سامنے سر نگو ہیں کیا ہم اپنا house in order نہیں کر سکتے foreign direct investment ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہی ریزن ہے شرمیلہ صاحبہ جس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایسی ہلکی سی بھی ایک ہنٹ آتی ہے کہ معاملات کچھ حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے everybody would welcome it